اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کی حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار سیتالیس سیون زیرو فور سیون حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں کھائیں گے اور پییں گے اور تھوکیں گے نہیں اور نہ ہی بے شاب کریں گے اور نہ ہی پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک صاف کریں گے صحابہ اکرام نے عرض کیا تو پھر کھانا کدھر جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھکار اور پسینہ آئے گا اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا اور ان کو تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ کا الہام ہوگا جس طرح کی انہیں سانس کا الہام ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار سیتالیس دوستو یہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ کا الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بے اختیار جو چاہیں یا نہ چاہیں سانس لیتے ہیں اسی طرح سے ہم جنت میں انشاءاللہ تعالی الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اس طرح کی اس طرح ہم سانس لیتے ہیں اس طرح سے ہمارا یہی ویرت رہے گا اس بارکن میں ذکر ہو رہا ہے موسیقی